جنوب پنجاب ایس کا بہران ملکانیوں کو کر گیا پریشان سردی کے شدر بڑھتے ہیں جنوبوں سے گیس بلکل غائب ہو گئی امور خانہ داری میں خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا شہری مہنگے داموں ایل پی جیو لکڑی خریدنے پر مصبور گیس نہیں آتی مگر بل آتے ہیں شہری شکوائے کنا مہنگائی نے لنڈا بزار سے خریداری کا حق بھی عوام سے چین لیا لنڈے بزار میں بھی مختلف اشر کی قیمت میں دو گناہ اضافہ تین سو روپے میں پروخت ہونے والی جرسی چھ سو میں پروخت ہونے لگی شہریوں کا حکومت سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ ڈی ایچ کیو ہسپتار بہاور نگر میں ایم ایس کے دو دعوے دار ایک ایم ایس کا چارج ہونے سے انکار دوسرا چارج لینے پر وزید دونوں کی زمان پرچریدگی بڑھ گئی دونوں فریکین نے دفتر کو اپنے اپنے تالے لگا دیے اُدھر ڈی ایچ کیو بہاور نگر میں ایم بولنسز کی کمی مریضوں کو لوڈا رکشوں پر ہسپتار لائے جانے لگا شہریوں کا عرباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ رنگپور کی عوام کے لیے عدیات کا حصول مشکل تر ہو گیا بازار سے انسولین غائب ہو گئی شارٹیج کے وجہ سے دکاندار انسولین مہنگے داموں فروت کرنے لگی انسولین خریدنے کے لیے ہیں لیکن اس وقت جو مارکٹ میں ہیں وہ دستیاب نہیں ہے انسولین اور ڈبل قیمت پہ فروخت ہو رہی ہے اور موسلی اس طرح ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حکمران اقتدار کی جنگ میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں اسی طرح ہر چیز مہنگی عدویات ہیں جو آپ کو پتا ہے پہلے پینرڈال تھی وہ اب اس کی قیمت دس روپے دی تو اب چالیس روپے میں فروخت ہو رہی ہے اور ہر طرح کی بیڈیسن بچوں کی خصوصی ندویات وہ بھی مہنگی ہیں انسولین جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ملتان قاسم بیلا روڈ پر تجابزات کی بھرمار شہری کا بارہ شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہ ہونے پر شکوا ادھر تجابزات کے خادمے کے لیے انٹینکروشمنٹ ایڈوائسری کمیٹی تشکیل چیئرمنٹ کمیٹی کا شہر سے تجابزات کے خادمے کا زم جنوبی پنجاب کے شہروں میں آنے والی ٹرینوں کا شیڈول متاثر پاکستان ایکسپریس پاک بزنس سمیں دیگر ٹرینیں گھنٹوں تاخرین کا شکار شدید سردی میں انتظار کی سولی پر لٹکے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامن پیسکو انتظامیہ سرگودھا کی غفتت کے انتہا بجلی کے لٹکے تاہر شہریوں کے لیے موق کی تلوار بن گئے بجلی کی ہائی وولٹیج تارے شہریوں کے لیے خطرہ بن گئی شہریوں کا عرباب اختیار سے مسائل کے حل کا مطالبہ کسان ایک بار پھر سڑکوں پر پاکستان کسان اتحاد کہا اور ملتان میپ کو آفیس کے سامنے دھنہ کسانوں نے بجلی کے بلوں کو بھی آگ لگا دی رنے کے باعث ٹرافک کا نظام ہوری طرح متاسے کسانوں کا کہنا ہے کہ بجلی کے بلوں میں ناجائز اضافہ واپس لیا جائے مطالبہ پورے نہ ہونے تک دھنہ جاری رہے گا ادھر پورٹ آباس سے کسانوں کا احسی جازی کافلا رہنوما آمیر ورٹو کی قیادت میں روانہ ہوا بہاول ازر میں یوریا خات کا بہران کاسکر زائد نرخ پر خات خریدنے پر مجبور ادھر پورٹ آباس میں خات مافیا کے خلاف محکمہ زراد کی کارروائی بلیک میں خات پر روک کرنے والے ڈیلر کے خلاف مقدمہ درج غلہ منڈی کچھی والا کے متعادی ڈیلرز کو پچاس ہزار سے زائد کی جنوانے کمیشنر ڈی جی خان لیاقت علی چٹھا کو او ایس ٹی بنا دیا گیا لیاقت علی چٹھا کو سرویس اینڈ جنرل ایڈمنیسٹریٹر ڈیپارٹمنٹ لاہور ریپورٹ کرنے کا حکم جاری لیاقت علی چٹھا دوسری مرتبہ کمیشنر ڈی جی خان تائینات ہوئے تھے محمد خالد منظور کو کمیشنر ڈی جی خان کا اضافی چارج دے دیا گیا نوٹیفکیشن جاری پولیس کونسٹیبلز کے لیے خوشخبری سی پیو کی ہیڈ کونسٹیبلز پر ترقی کے لیے سفارشات طلب بورٹ تشکیل دے دیا بورٹ کی سربراہی ایس ایس پی آپریشنز کریں گے سی پیو گلتان کا کل تک ریپورٹ بھیجوانے کا حکم بورٹ کی سفارشات کے بعد ترقی کے منظوری دی جائے گی ملتان بورے والا روڈ کی آسن نو تامیز جماعت اسلامی کے سیکرٹری شویب آمار صدیقی کی پریس کونفرنس کہا جنوبی پرجام میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا ایک سو پینٹس کلومیٹر کی سنکر سڑک پر سات ہزار سے زائد ہاتھ ساتھ ہو چکے دس ہزار سے زائد زخمی چار سو سے زائد افراد جانبا ہوئے روڈ بنانے کی سلسلی میں احتجاجی مہم کا پلین کیا ہے ایک مکمل کمیٹی اس پر کام کرے گی سیول سوسائٹی کے لوگ بھی ساتھ ہیں جنوبی پنجاب کی مہرومیاں ختم ہونے کے قریب چیس سیکیٹری کے دورہ کے بعد جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کے کام میں تیزی ایڈیشنل سیکیٹری نے تعمیراتی کام آٹھ ماہ میں مقبل ہونے کی روی دے دی کہا کہ منصوبہ تیس ماہ پر مشتمل تھا شیخ زین ہسپتال رہیم یار خان میں تیبی سبولیات کی ہوگی فراوانی تیبی علاق کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مہمہ سہت متحرک تیبی علاق کی خریداری کے لیے ٹینڈر اوپن کر دیے گئے پرنسپل نے کہا کہ علاق کی کمی کو پورا کرنے سے علاج مولجے میں بہتری آئے گی یہ گورنمنٹ کی سکیم ہے ایڈی پی سکیم اس میں ایک مسنگ فیسیلٹیز کی سکیم ہے اور ایک ریویمپنگ آف ایمرجنسیز اس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو اماؤنٹ ریوینیو کی مطمئن آئی تھی اس کے لیے ٹینڈر کیا گیا تھا آج اس کی اوپننگ ہے اور اس میں بارہ سے چودہ کمپنیوں نے حصہ لیا ہے آج ہم اس کا ٹینڈر اوپن کر رہے ہیں اس کے بعد اس کے ٹیکنیکل اور فائننشل ہونی ہے اور اس کی بیسنس پہ ہم نے چیزیں خریدنی ہیں ایکوپمنٹ کے حوالے سے یہ بسیکلی آج کی جو ہے پرچیز کمیٹی کی میٹنگ ہے ٹرانسپل اور پوسٹنگ کے انتظار والے اس آتصال کے لیے خوش خبریں ایڈوکیشن ڈیبارٹمنٹ نے ای ٹرانسپل پورٹل کھول دیا اس آتصال کو تبادلے کے لیے اپلائی کرنے کی ہدایات چاری خانے وال پبلک سکول اینڈ یونیورسٹی کولیج میں تقریف ڈیپٹی کمیشنر عمر استخدار شرازی سمیہ دگر کی شکر ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ یونیورسٹی ستہ تک تعلیم کی بہتر سہولیات پرام کر رہے ہیں بہتر تعلیم سے بہتر معاشرہ پیدا ہوتا ہے شجابات کے نیجی سکول میں سپورٹس کالا طلبہ کی تفریق کے لیے میجک شو کا خصوص احتوام جادوگر کے کمالات دے کر بچے خوب محسوس ہوئے ادھر نشات ہائی سکول شاشمز کولونی ملتان میں سالانہ تقریف پوزیشن ہولڈرز طلبہ پر انعامات اور ایوارز تقسیم کیے گئے بہترین نتائج پر طلبہ کا ڈھول کی تھاپ پر اکس موسم سرما کی چھٹیاں ہوتے ہی کھیلوں کے میدان آباد ملتان میں نوجوانوں نے سپورٹس کالارمز کا روک کر لیا نوجوانوں نے کہا کہ کھیل کو بہتر کرنے کا یہ سنہری موقع ہے ملتان میں نوجوانوں نے سپورٹس کالارمز کا روک کرنے کا